اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں تاکہ آپ افغانستان کی خبریں دیکھ سکیں اس کے علاوہ اگر آپ عالم اسلام کی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں وہاں آپ کو عالمی خبریں افغانستان کے علاوہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں ناظرین اے کرام افغانستان سے جو اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر افغان طالبان کے مخالفین کا دعوی ہے یعنی افغان طالبان کے جو مخالف صحافی ہیں یہ ان کا دعوی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ کے ڈرون تیاروں کی پروازے بھی ہو رہی ہیں اور امریکہ افغانستان کے اندر اپنے اہداف کو ڈرون کے ذریعے سے نشانہ بھی بنا رہا ہے ناظرین اے کرام آج افغان طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفس بھی کی کابل کے اندر اور اس میں بھی اعتراف کیا کہ امریکہ ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے امریکہ کا افغانستان کی فضاؤں میں ڈرون تیاروں کو اڑانا یہ ناقابل قبول ہے اور یہ دوہا معاہدے کی خلاف ورزی ہے یعنی زبیح اللہ مجاہد نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر ڈرون تیارے اڑا رہا ہے ڈرون تیاروں کی امریکی ڈرون تیاروں کی پروازے افغانستان کے اندر جاری ہیں لیکن افغانستان کے اندر اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ افغان طالبان کے مخالفین کی جانب سے ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے صوبہ ہلمت کے اندر ایک امریکہ کا ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اور اس ڈرون اٹیک کے اندر القائدہ سے تعلق رکھنے والے کچھ جنگجووں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ دعویٰ افغان طالبان کے مخالفین کی جانب سے کیا گیا ہے طالبان نے نہ تو اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی فی الحال تردید کی ہے لیکن افغان طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی ڈرون تیاروں کی پروازوں سے دوہا معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ناظرین کرام افغانستان کے اندر امریکہ نے اس سے پہلے ڈاکٹر ایمن الزواہری کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن زبیح اللہ مجاہ طالبان کے ترجمان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایمن الزواہری کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں ہمیں ابھی تک ڈاکٹر ایمن الزواہری کی جو لاش ہے یا جسد خاکی ہے وہ ہمیں نہیں ملے ہیں تو اس لیے امریکہ محض دعویٰ ہی کر سکتا ہے اور ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر ڈرون تیارے یا اس طرح کی کاروائیاں کرنے سے گریز کریں لیکن امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ طالبان پر حملہ کر دیا جائے طالبان کے خلاف نئی جنگ شروع کی جائے اور طالبان کو مضبوط اور پاپولر ہونے نہ دیا جائے یہ ناظرین امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عالمی ماہرین بھی یہی بات کر رہے ہیں اور یہی تصدیق کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر افغانستان کے اندر امریکہ واپسی کر رہا ہے اور مبینہ طور پر امریکہ افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں مزید ڈرون حملے کر سکتا ہے اور طالبان پر مزید حملے ہو سکتے ہیں اس وقت افغان طالبان کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنے ہے معاشی طور پر افغانستان بے حد پریشان ہے معاشی مسائل ہیں اور امریکہ کی پبندییں ہیں امریکہ نے نو عرب ڈالر کے اساسے واپس نہیں کیے ہیں اور اس پر کافی احتجاج بھی ہوئے ہے کہ امریکہ نو عرب ڈالر افغانستان کے واپس کرے آپ حیران ہوں گے کہ چھے مہینوں میں امریکہ نے چودہ پندرہ عرب ڈالر ہے روس اور یکرین کی جو جنگ ہے یکرین کی مدد کے لیے امریکہ نے چودہ سے پندرہ عرب ڈالر کا اسلحہ یکرین کو دے دیا لیکن امریکہ افغانستان کے جو نو عرب ڈالر احساسے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو اس پر امریکہ کے اندر سے بھی احتجاج ہو رہا ہے لیکن بھارا ناظرین اکرام امریکہ کے ریٹائر جنرل اور امریکہ کے ڈیفینس جو ڈیفینس سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو واپسی کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر الکائدہ ہیں اور افغان تالبان کہتے ہیں کہ الکائدہ نہیں ہیں امریکہ چھوڑ بولتے ہیں آج ناظرین اکرام افغان تالبان کے نوجوان سینئر رہنما ہیں نوجوان رہنما ہیں مولانا انس حقانی جو مولانا جلال الدین حقانی کے چھوٹے بھائی ان کے مولانا جلال الدین حقانی کے صحبزادے ہیں اور خلیفہ سراج الدین حکانی کے چھوٹے بھائی ہیں جو کہ افغانستان کے وزیر داخلے ہیں ان کا ایک امریکی ٹیلی ویژن کو انٹریو نشر ہوئے ہے جس میں مولانا آنس حکانی نے کہا ہے کہ ہم بڑے صبر سے اور بڑے تحمل سے چل رہے ہیں ہم نے پچھلے ایک مہینے جو حکومت کی ہے یہ بڑے صبر کے ساتھ کی ہے ہمارے اوپر الزامات ہیں کہ ہم لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں ہم عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں ہم افغانستان کے اندر ظلم کر رہے ہیں اور ہم مخالفین کو مار رہے ہیں مولانا آنس حکانی نے کہا کہ یہ محض پوپیگنڈا ہے یہ جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر لڑکیوں کے سکول کھل رہے ہیں اور بعض علاقوں میں لڑکیاں نائت کلاس تک سکولوں میں جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو کالج اور یونیورسٹی لیول کی کلاسز ہیں وہ لڑکیوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں لیکن ہم صرف ایک کہتے ہیں کہ شریع نظام ہو یعنی شریع اصولوں کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم جاری رکھی جائیں اور اس کے لیے کو ایجوکیشن یعنی سیپلرٹ سسٹم ہونا چاہیے کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ خواتین کو لے کر ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہے اور ہمارے اوپر بڑی پبندیے ہیں ہم اس کی مذہب مت کرتے ہیں اور مولانا انسہ کانی نے کہا کہ افغانستان کے اندر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے ہم نے اپنے مخالفین کو معاف کیا ہوا ہے تو ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لو ہمارے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوگا تو اس کا نقصان امریکہ تمہیں اٹھانا پڑے گا ہم دوہا معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں لیکن عالمی برادری اور امریکہ ہمارے خلافیں دوہا معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا ہے بلکہ دوہا معاہدے کی دھجیاں اڑا رہا ہے یہ مولانا انسہ کانی کا انٹریویو امریکہ کے مشہور ٹیلی ویجن پر نشر ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے افغانستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شمال کے اندر طالبان نے باغیوں کے خلاف آپریشن اور کریک ڈاؤن جاری کیا ہوا ہے اور اس میں باغیوں کو ادھے گھر گھر جا کر تلاشی لی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو مشتبہ لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اب اس پر طالبان کے مخالفین نے جو کہ باغیوں کے ہم نوا ہیں انہوں نے ادعویٰ کیا ہے کہ طالبان جب گھر گھر تلاشی لیتے ہیں تو وہ گھروں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس والی یا پولیس فوجی نہیں ہوتی ہیں لیڈی یا خواتین نہیں ہوتی ہیں اور طالبان مرد ہی آ کر گھر میں تلاشی لیتے ہیں جو کہ غیر قانونی عمل ہے لیکن طالبان نے اس الیگیشن کی الزام کی مضمت کی ہے اور کہا ایک ایسا نہیں ہے گھروں کے اندر جب تلاشی لی جاتی ہے تو ہم پہلے خواتین پولیس یا فوج کو یا انٹرنیجن صداروں کی خواتین کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد تلاشی لی جاتی ہے دوسرا افغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ باغیوں کو اور ان کے عالی کاروں کو دھوڑا جا رہا ہے ہم عام اور افغانستان کے عام شہریوں کو پریشان نہیں کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے کسی بھی طرح سے نہ تو گرفتار کیا ہے نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائی ہے جو تلاشی دے دیتے ہیں جو اپنی شناخ بتا دیتے ہیں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جس کی شناخ ظاہر نہیں ہوتی ان کو پکڑا جاتا ہے اب ایک اور بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی مخالفین کہتے ہیں کہ شمال کے جن علاقوں میں طالبان سرچ اپریشن کر رہے ہیں باغیوں کے خلاف اس میں طالبان کے ساتھ چائنہ کے انٹلیجنس کے بھی لوگ ہیں یعنی چین کے اہلکار ہیں جو طالبان کے ساتھ مل کر گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اور مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں طالبان کے کہ دراصل وہاں سے اغور نسل کے مسلمانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے دھوڑا جا رہا ہے افغانستان کے شمال علاقوں سے تاکہ چائنہ ان کو اپنے قبضے ملے کیونکہ چائنہ اغور نسل کے لوگوں کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں اور انہیں اپنے اوپر حملہ کرنے والا قرار دیتے ہیں اب یہ طالبان کے مخالفین کا طالبان کے خلاف دعویٰ ہے لیکن طالبان کہتے ہیں کہ سراسر پروپیگنڈ ہے اور یہ اس لئے پھلائے جا رہا ہے تاکہ چین اور طالبان کے بیٹ جو رابطے ہیں تعلقات ہیں یہ خراب ہو جائیں اور چائنہ افغانستان کے اندر انویسمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے اور طالبان کی حکومت مضبوط نہ ہو سکے اس لئے یہ پروپیگنڈے پھلائے جا رہے ہیں بھارہ ناظرین اکرام افغانستان کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں اور مختلف صبحوں میں طالبان کا سخت اوپریشن جاری ہے پنشیر سمید، بغلان سمید، جوز جان سمید بدخشان اور دیگر تمام علاقوں میں تاکہ باغی کسی بھی طرح کی طالبان کے خلاف کاروائیاں کر کے اسلامی امارت کو نقصان نہ پہنچا سکے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لئے افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیں عالمی خبروں کے لئے خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ